اسلام علیکم ویوورز امیدہ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کی سکن اس طرح سے فیر گلوئی اور برائٹ نہیں ہے بلکہ مرجھائی ہوئی ہے اس پر داگ دبے بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے اس کا علاج کسی وائٹننگ کریم کے ساتھ ہی کرنا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکی ہو اب اگر اس کے اوپر جب کریمز اور فیس واشز لگائیں گے تو وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوگی تو ایسی صورت میں پہلے اپنی سکن کو ریپیئر کر لیں اور اس کے بعد کوئی تجربہ اور کر لیجے گا مقدس کی اصل میں سکن ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑے ریشیز آگئے تھے اس نے بھی رگڑ دی تھی کیونکہ ہم لیڈیز کی اصل میں سکن زیادہ ڈیمیج ہوتی ہی کوکنگ کے بعد جب پسینہ آ جاتا ہے پورز اوپن ہوتے ہیں تو ہم رگڑ دیتے ہیں اس کو اس میں سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کہ داگ تبیہ آ جاتے ہیں سکن کے اوپر برحال میں نے اسے یہ ٹونر بنا کر دیا تھا جس میں کہ میں نے سیفرون ایڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیفرون انٹی کینسر پراپٹیز رکھتا ہے تو کوئی بھی ایکسپنسیو بیوٹی پروڈکٹ ایسی نہیں جس میں کہ سیفرون ایڈ نہ کیا جائے برحال میں اس کے ساتھ ایک ٹونر آپ کو بنانا بتاؤں گی اور ایک فیس پیکٹ بھی بتاؤں گی جس کو صرف ٹو ڈیز کے لیے مقدس نے اپلائی کیا تھا اور آپ بھی اگر اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ما شاء اللہ سکن فیر برائٹ اور گلوئی ہو جائے گی اور ٹونر بنانے کے لیے آپ نے خالی بال میں ٹو سپونز ایلو ویرا جیل کی لے لینے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وائٹمن اے سی کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے پھرپور ہے اچھا صرف سکن برنز کو یہ ہیل کرتا ہے ایکنی کی سکن کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ ایکنی کو ہیل کرتا ہے بڑے بڑے جو دانے آپ کے آ جاتے ہیں ان کو بھی یہ ہیل کرتا ہے ساتھ ہی جو سن ڈیمیج کی وجہ سے آپ کی سن لائٹ کی وجہ سے سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کو ہیل کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں میں سیفرون ایڈ کروں گی جو کہ آپ کے ڈارک سپورٹس اور براؤن سپورٹس کو ختم کرتا ہے اچھا سیفرون کی آپ نے صرف دس سے پندہ ڈڈگیاں ایڈ کرنی ہے اور یہ وائٹمن سی مگنیز آئرن کسی اس قدر بھرپور ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انٹی کینسر پروپٹیز رکھتا ہے اور اس کی بہت کم کونٹیٹی بھی بہت ہے یہ ون کپ اگر میں ٹونر بناوں گی تو اس کے لیے کافی ہوگا اسے میں ایلو ویرا میں ایڈ کر کے ہلکا سا آپ نے مکس کر لینا ہے یہ ایلو ویرا جیل میں ڈائلوٹ ہونا یا مکس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر جو کہ میں نے ہاف کپ ایڈ کرنا ہے ہم نے ون کپ اگر ٹونر کی بنانی ہے تو ہاف کپ اس میں میں روز وارٹر کی ایڈ کر لوں گی آپ نے اسے ڈال کے جو میں نے پہلے سیفرون اور ایلو ویرا جیل ڈالی تھی اس میں اسے مکس کر لینا ہے اس ٹونر کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آئلی سکن جس پھی ٹائپ کی آپ کی سکن ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی طرح کا وائٹمن سی اس میں ایڈ نہیں کریں گے کہ جو سکن ایریٹیٹ کرے گی یا لیمن یا ایسی چیزیں یہ صرف آپ کی سکن کو ہیل برائٹ اور گلوئی کرنے کے لیے ہے اور اس کا مین جو انگریڈینٹ اس کے بعد ہے وہ ہم ایڈ کریں گے وہ ہے یہ لکریش یعنی کے ملیتھی کا پاودر ایڈ نہیں کرنا صرف ایک ڈنڈی یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور یا آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جاتی ہے ایک ڈنڈی آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے پاودر ایڈ نہیں کرنا بلکہ یہ سابر ڈنڈی جو ہے آپ نے اس طرح ایڈ کر لینی ہے لکریش سکن وائٹننگ کے لیے بیسٹ اور سکن کو برائٹ کرتا ہے ہر ریمیڈی میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کرنا ہے ہاف کپ پلین وارٹر کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سارے انگریڈینٹ نظر آ رہے ہوں گے لکھے ہوئے ان کو مکس کر کے آپ کسی بھی سپری بوٹل میں اس کو پور کر کے آپ نے اسے رکھنا ہے فریچ کے اندر آپ فائف سے سکس ڈیس کے اندر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے حالانکہ یہ رہ سکتا ہے اس کے بعد لیکن اتنی کونٹیٹی جو ہے آپ کو جلدی سکن اگر رپیئر کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم فور سے فائف ٹیس کے اندر آپ اسے یوز کر لیں ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد بلکل یہ آپ کے یوز کے قابل ہو جائے گا تھوڑا سا یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ لکریس جو ہے وہ بھی اس کا بھی کلر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بھی ایکسٹریکٹ جو ہے پانی میں ایڈ ہوتے رہیں گے اور بیسٹ انگریڈینٹ کے ساتھ یہ بنا ہوا ٹونر ہے سکن پر کسی طرح کی ریٹیشن نہیں کرے گا آپ دن میں تین سے چار دفعہ ضرور اپلائ اپلائے کر لیا کریں اگر آپ کی سکن اس طرح ڈیمیج جو سکن ہے اس کے سیمٹمز کیا ہیں کہ اس پر سپورٹس آ جاتے ہیں سکن ڈل رہتی ہے آپ کے جو ڈاک سرکلز ہیں وہ نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ وائٹننگ کریم سے ہی اس کا علاج کریں گے یا اسے وائٹ کریں گے پہلے اسے ہیل کریں ہیلڈی کریں اور پھر جو ہے آپ اس کے پر کوئی بھی پیک وغیرہ اچھا پیک میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی اس کے بعد جو ٹونر اپلائ کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے صرف ٹو ڈیس کے لیے یہ پیک بنا کر اپلائے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ نے ہاف سپون جو ہے پہلے ایلو ویرا جل کی لے لینی ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہی نیم پاورڈر کی اور نیم آپ جانتے ہیں کہ پیمپلز یا اکنی یا آئلی پرون سکن کے جتنی پرڈکٹ بنایا جاتی ہیں ان میں ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہیلنگ پاور بہت زیادہ ہے اچھا اس کو ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کر لیا ہے ا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو فریش لیوز آپ گرائن کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہی میں نے ہانی کی ایڈ کر لینی ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہی کافی ہے کیونکہ اس کین کو ہیلڈی کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہے اس کین کا کوئی بھی پرابلم ہو وہ یہ حل کر دیتا ہے تھوڑا سا بس میں نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون میں نے اس میں یگر کی ایڈ کر لینی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ سے صرف روز وارٹر سے ب لیکن یگر جو ہے آپ کی سکن کے اوپر پیگمنٹیشن کو ختم کرتی ہے سکن کو ہیلڈی اور گلوئی کرتا ہے آپ کو پتا ہے دہی جو ہے اچھا یہاں پر ایک انگریڈینٹ ہے آپ نے ون فورٹ سپون ٹی سپون جو ہے وہ ٹی مری کی ایڈ کرنی ہے آپ کو جتنے میں نے انگریڈینٹ بتایا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہیلنگ پاورز کتنی زیادہ ہے جب آپ انہیں مکس کر کے اپنی سکن کے اوپر لگائیں گے اگر آپ کو ریش پڑ گئے ہیں سکن وہ ڈل ہو رہی یا پسینے کی وجہ سے یا اگر کہیں جانا پڑ گیا اور آپ کہتے ہیں آپ کی سکن بلکل فریش نہیں ہے تو آپ یہ پیک لگا سکتے ہیں اس کو مکس کر کے آپ نے سکن کے اوپر لگا لینا ہے اچھی طرح پہلے فیس واش کر کے لگائیں جس طرح میں مقدس کو لگاتی رہی ہوں دو دن ہم میک اپ سے پہلے لگا لیتے تھے ایون کے آپ یقین کریں کہ اسی ٹائم اس کی سکن جو جہاں سے ریڈنس آ گئی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی کیونکہ یہ اتنی کولنگ آپ کی سکن کو افیکٹ دی جب جگر میں آپ نے مکس کر کے یہ انگریڈینٹس آپ نے فیس پر اپلائے کرنے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس میں جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ سکن کو ہیل کرنے کے لیے ہیں میں نے کوئی لیمن ایٹ نہیں کیا تاکہ جو سکن آرڈی ہماری ڈیمیٹ ہے وہ اور زیادہ ایریٹیٹ نہ ہو کوئی سرنگ کی چیز نہیں ہے ایک اور بات کا خیار رکھا کریں کہ اگر سکن بہت زیادہ ڈال ہو گئی ہے اس پر پگمنٹیشن ہے تو فیس واشیز ہمیشہ دیکھ کر چوز کیا کریں کیون محصل میں آپ کی سکن کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی جو میں نیچرل آپ کو فیس واشیز بتاتی رہتی ہوں وہ بنا کر اسے اپنے فیس کو واش کر لیا کریں جو اس طرح آپ کی سکن بہت ہیلڈی رہتی ہے اور اس پر رنکلز بغیرہ نہیں آتی جب آپ کو تھوڑا سا ڈرائی فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ بعد تو ایک دو دفعہ جو ٹونر میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا اسے سپری کر لیں اور کم از کم اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ضرور رکھیں اس کے بعد آپ اپنی سکن کو اچھی طرح کلین کر لیں تو صرف آپ نے یہ پیک جو ہے دو دن کے لیے یوز کرنا ہے اگر ریگولر بھی یوز کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہفتے میں ایک سے دو دفعہ لگا لیا کریں تو سکن آپ کی اچھی ہیلڈی رہے گی ٹونر جو ہے کم سے کم دس دن کے لیے ضرور ہی لگائیے گا تو آپ کو اس کے بیس ریزلٹس ملیں گے اور ویسے تو تمام انگریڈینٹس ہی آپ کو آرام سے جنرل سٹو اور پن آن لائن آرڈر کرنا چاہے تو تمام پورڈکٹس کے لنکس جو ہے میں نے ڈسکریپشن باکس میں ایڈ کر دیا ہیں اور ویڈیو چی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں کی بھی ہیلپ اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ